پانی میں رہنے والے شارک، مگرمچ اور سیریلے سامپوں کے بارے میں تو آپ سبی نے سنا ہوگا لیکن دنیا میں کچھ ایسی مچھلیاں بھی موجود ہیں جن کا سامنا شارک اور مگرمچ جیسے خطرناک جانور بھی نہیں کر سکتے ہر سال تقریباً ہزاروں کی تعداد میں لوگ انہی جان لیوہ مچھلیوں کی وجہ سے اپنی زندگی سے ہاتھ دو بیرتے ہیں ان میں کچھ مچھلیاں ایسی بھی ہیں جو پلک جبکتے ہی اپنے سے سائز میں دس گناہ بڑے جانور کو بھی سیدھا موت کے گاٹ اتار سکتی ہیں اور ان میں ایک ایسی مچھلی بھی موجود ہے جو انسان کو زہر کا دوست دے کر ہمیشہ کے لیے موت کی نیند سولا سکتی ہے آج کس ویڈیو میں ہم آپ کو ایسے ہی کچھ خطرناک مچھلیوں کے بارے میں بتائیں گے جنہیں دیکھنے کے بعد آپ سمندر میں جانے سے پہلے دس بار ضرور سوچیں گے تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں یہ فش جتنی دیکھنے میں خوبصورت ہے اس سے زیادہ زہریلی بھی ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ انہیں دنیا کی سب سے زہریلی مچھلیوں میں سے ایک مانا جاتا ہے کیونکہ ان کے جسم کے اوپر موجود کانٹے بہت ہی زہریلے ہوتے ہیں جو ان کی سب سے بری طاقت ہونے کے ساتھ ساتھ انہیں کافی خطرناک بھی بناتے ہیں اتنا ہی نہیں ان کے جسم پر موجود یہ کانٹے اگر غلطی سے بھی کسی انسان کے جسم میں چھپ جائیں تو یہ اسے گہرہ زخم دینے کے ساتھ ساتھ زہر کا دوست بھی چھوڑ دیتی ہے اور اپنی اسی دہشت کی وجہ سے ریڈ لائن فیس سے سمندر کی باقی ساری بڑی اور چھوٹی مچھلییں دور رہنا ہی پسند کرتی ہیں نمبر فائف پیرانہ سبھی مچھلیوں میں سے پیرانہ مچھلی کو سب سے خطرناک اور بے رہم مانا جاتا ہے ہر وقت غصے میں رہنے والی ان مچھلیوں کے دان بہت ہی زیادہ نوکیلے اور جبرے کافی مضبوط ہوتے ہیں ریسرچرز کا ماننا ہے کہ پیرانہ تیسی سیکنڈز میں کسی بھی برے سے برے سائز کے جاندار کو اپنا شکار بنا لیتی ہے سائز میں چھوٹی لیکن اس سے کئی زیادہ خطرناک ان پیرانہ مچھلیوں کی تقریباً چالیس سے پچاس قسم کی الگ الگ نسلے پائی جاتی ہیں ان میں سب سے زیادہ خطرناک لال پیٹ والی پیرانہ کو مانا جاتا ہے پیرانہ ہر وقت اپنا شکار ڈننے میں لگی رہتی ہے اور یہ زیادہ تر گروپ میں ہی رہتی ہے اور گروپ میں ہی شکار کے لیے نکلتی ہیں ان مچھلیوں کو دنیا کی سب سے زیریلی اور خطرناک مچھلیوں میں سے ایک مانا جاتا ہے اور شاید یہی وجہ ہے کہ ان کی پہچان پانی کے سب سے خطرناک شکاریوں میں سے کی جاتی ہے یہ مچھلی پہلی نظر میں بلکل کسی پتھر کی طرح دکھائی دیتی ہے اور اسی وجہ سے ان کا نام سٹون فش رکھا گیا ہے ان کے جسم کے اوپر نوکیلے کانٹے موجود ہوتے ہیں جو کافی زیریلے ہوتے ہیں ساتھی ان کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ یہ پانی کے باہر بھی پورے چوبیس گھنٹے سروائف کرنے کی طاقت رکھتی ہیں ایسے میں یہ مچھلی کئی بار سمندر سے باہر نکل کر بیچ کی طرف آ جاتی ہے جہاں موجود اگر کوئی بھی انسان غلطی سے بھی اس مچھلی پر اپنا پاؤں رکھ لے تو ان کے جسم کے اوپر موجود کانٹوں کا زہر اس کے جسم میں داخل ہو جائے گا سٹون فش کا زہر اتنا زیادہ خطرناک ہوتا ہے کہ یہ کسی بھی انسان کے جسم میں پہنچتے ہی انسان کو موت کے سفر پر لے جانے کا کام شروع کر دیتا ہے اور ایک سے دو گھنٹے کے اندر ہی اس انسان کی موت ہو جاتی ہے ایشیہ کے انڈو پیسیفک میں پائے جانے والی یہ مچھلیں بہت ہی زیریلی ہونے کے ساتھ ساتھ اچھی ایکٹنگ بھی کر لیتی ہیں یہ کسی بھی جگہ پر خود کو آسانی سے ایڈجیسٹ کر لیتی ہیں اور اپنے شکار کے آنے کا انتظار کرتی ہیں اور اس کے شکار کو ان کی موجودگی کا ذرا برابر بھی شک نہیں ہوتا اور جیسے ہی شکار اس کے قریب پہنچتا ہے تو یہ پلک جبکتے ہی اس کو اپنا شکار بنا لیتی ہے نمبر تھری پیارہ پیارہ فشکو ومپائر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور یہ پیرانہ سے بھی زیادہ خطرناک ہوتی ہیں ان کے خطرناک ہونے کی وجہ ہے ان کے مضبوط جبرے اور بہت ہی تیز دار والے دانت ان کے نیچے جبرے میں دو بڑے دانت ہوتے ہیں جو مو بند ہونے پر اوپر والے جبرے میں چھپ جاتے ہیں ان دانتوں کی پکر میں اگر کوئی شکار ایک بار پھس جائے تو پھر اس کا بچنا ناممکن ہے کیونکہ یہ اپنے جبروں میں شکار کو پوری طرح سے لوگ کر لیتی ہیں بہت تیز دانت اور دو بڑے جبروں کی مدد سے یہ اپنے سائز میں بڑی مچھلیوں کو بھی آسانی سے اپنا شکار بنا لیتی ہیں پوری دنیا میں پیارہ ہی ایک ایسی مچھلی ہے جو پیرانہ کو آسانی سے اپنا شکار بنا سکتی ہے نمبر ٹو پفر فش یہ ہے پفر فش جس کی صرف ایک بھونت ہی آپ کو موت کی نین سولانے کے لیے کافی ہوتی ہے پفر فش دنیا کی سب سے زہریلی مچھلیوں میں سے اپنی ایک الگ پہچان رکھتی ہے چھوٹی ہونے کے باوجود بھی یہ کافی زہریلی ہوتی ہیں جس کی ایک بھونت بھی اگر انسان کے جسم میں چلی جائے تو اس کی موت ہنڈر پرسنٹ پکی ہو جاتی ہے یہ مچھلی زہریلی ہونے کے ساتھ ساتھ کافی خطرناک بھی ہوتی ہیں کیونکہ ان کے پاس مضبوط جبرے اور تیزدار والے دانت موجود ہیں جس کی مدد سے یہ انسانوں کی ہڈیوں کو چورا بنانے کی بھی طاقت رکھتی ہیں اس کے ساتھ ہی ان کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ جب بھی کبھی ان کو اپنے آس پاس کسی بھی قسم کا خطرہ محسوس ہوتا ہے تو یہ اپنی بوڑی کے اندر پانی کو بھر لیتی ہیں جس سے یہ بالکل فٹبول کی طرح دکھائی دیتی ہیں اور اس کی وجہ سے ان کی اسپیٹ اور بھی زیادہ تیز ہو جاتی ہیں اور وہی اس کے جسم پر موجود کانٹو کی وجہ سے کوئی بھی سمندری شکاری اس کو اپنا شکار نہیں بنا پاتا پوفر فش کی بہت سی نسلیں پائی جاتی ہیں جن میں کچھ پیرانے کی طرح خطرناک ہوتی ہیں اور کچھ دنیا کی سب سے جان لیوہ زہر کی وجہ سے فیمس ہیں ساؤتھ امریکہ میں پائے جانے والی الیکٹرک ایل ایک کیٹ فش ہے ان الیکٹرک ایلز کو پانی کا سب سے جان لیوہ جانور مانا جاتا ہے کیونکہ اس کو چھونا بلکل ایسا ہے کہ آپ کسی بجلی کی ننگی تار کو چھو لیں تقریباً دو میٹر لمبی یہ مچھلی چھ سو وارٹس کا کرن دے سکتی ہے جو کہ کسی بھی سمندری جانور یا انسان کو موت کے گاٹ اتارنے کے لیے کافی ہے الیکٹرک ایل ایک دوسرے کو سنگل دینے کے لیے اور شکار کو دوننے کے لیے الیکٹرک ویفز کا استعمال کرتی ہے اور ان کے جسم میں ہر وقت الیکٹرک کرن فلوٹ کرتا رہتا ہے لیکن جیسے ہی ان کو اپنے آس پاس کسی بھی قسم کا خطرہ محسوس ہوتا ہے تو یہ اپنے الیکٹرک شوک کو دس گناہ برا دیتی ہیں پانی میں رہنے والے شارک اور مگرمہ جیسے خطرناک جانوروں سے لے کر زمین پر رہنے والے شکاری بھی اس فش سے دور ہی رہنا پسند کرتے ہیں کیونکہ اس کا کرنٹ انسان کے نروس سسٹم کو پوری طرح سے ڈیمیج کر سکتا ہے ہر سال کئی سمندری کناروں پر اور مچھلی پکرنے والے مچھواروں کو جانے انجانے الیکٹرک ایل سے سامنا ہو ہی جاتا ہے اور بہت سے لوگ الیکٹرک ایل کی وجہ سے اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹھتے ہیں تو دوستو یہ تھی دنیا کی سب سے خطرناک مچھلیاں امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ کو ان میں سے سب سے خطرناک مچھلی کونسی لگی کمنٹس میں ضرور بتائیں اور اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ جب بھی ہم کوئی امیزنگ ویڈیو اپلوڈ کریں تو آپ کو اس کی نوٹیفکیشن مل جائے ملتے ہیں دوسری ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ